اسلام علیکم جی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو دکھا دیا کہ آپ بغیر گلو کے بھی کس طرح سے زبردست نیلز کو کیری کر سکتے ہیں اور بلکل سموتھ ہی میں آپ کو دکھا دیا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوئی یہ بلکل ایک چھوٹا سا سٹیکر آپ کو نیلز کے ساتھ ملتا ہے جب بھی آپ کنی سے نیلز پر چیز کرتے ہیں سٹیکر پیک آپ کو اس کے ساتھ ملتا ہے اگر ہم گلو کے ساتھ لگائیں تو ہمارے سارے ہینڈزپ نیلز ریموف کرتے ہیں تو بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں نیلز ہمارے بہت زیادہ اکڑ جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ گلو کے ساتھ لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی سموتھ سی اپلائے ہوتا ہے یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی مارٹ یا آپ کو کاسمیٹک شاپ سے مل جائے گا ویسے آپ کو نیلز کے ساتھ ایک پیکٹ اس کا ملتا ہے لیکن اگر آپ الگ سے پر چیز کرنا چاہیں تو آپ کو وہ بھی مل جاتے ہیں تو لگانے کا اس کا میتھڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس میں نیلز کے سائز کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ بنا کے سٹیکرز دیے جاتے ہیں جس کو آپ نے صرف اس کا کور ریموف کرنا اور آپ نے اس کو نیلز پر لگانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپنا جو فیک نیل ہے وہ اپلائے کر دینا اور بہت ہی سموتھ سی آپ کا نیل جو ہے وہ اپلائے ہو جائے گا پرسنلی میں یہ خود فرس ٹائم یوز کر رہی تھی کیونکہ میں نے اس سے پہلے جب بھی نیلز اپلائے کیا میں نے گلو کے ساتھ اپلائے کیا اس کے بعد جب بھی میں اس کو ریموف کرتی تھی تو نیلز بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے کافی ٹائم کافی دن لگ جاتا تھے تو اس کو فنگرز کے ساتھ جو ہے وہ تانے میں تو اس کو جب میں نے لگایا اور اس کے بعد ریموف کیا یہ اتنے سموتھلی ریموف ہوئے کہ مجھے بالکل بھی کوئی پین نہیں ہوا ورنہ جب آپ نیلز ریموف کریں تو بہت زیادہ فنگرز میں پین ہوتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ میں اس کا سٹیکر اپن کرتی ہوں اور اس کو اپنے نیلز پر رکھا اور اس کے اپنے نیلز اپلائے کر دیے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت ہی ایزی ٹرک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ نیلز کتنے ایزی لی جو ہے اپلائے ہو رہے ہیں آپ کو جگہ 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 گلو اپلائے کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ٹرک لائی تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ کو اچھے لگ رہی ہو اور نیلز اچھے لگ رہے ہو مجھے تو یہ نیلز کا کلر بہت پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کہ اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی کنٹینیو رکھیں میں نے سارے نیلز پر اس لیے اپلائے کر کے دکھایا تاکہ آپ کو شیپ اور سائز کا بھی پتہ لگ جائے اس میں ہر شیپ اور سائز کا جو ہے آپ کے نیلز کے حساب سے دیا ہوئے سٹیکر جس کو آپ اپنے ہینڈز پر یا اپنے نیلز پر اپلائے کریں آپ جو اپنے نیلز ساتھ لگا سکتے ہیں دیکھیں مجھے میں نے اپنے سارے نیلز اپلائے کر لیا دیکھیں صرف لاسٹ ون رہ گیا ہے آپ ویڈیو سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کو ساری پکچرز دکھا لی ون اینہ ہاف منٹ میں میں نے اس پر اپلائے کر لیا تھا کیونکہ ویڈیو ہے تو اس کے سلو میں جا رہا ہے ورنہ یہ بہت ایزی لی اپلائے ہو سکتے ہیں اگر گلو سے اپلائے کریں اس کو چپکانے میں کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ لوگوں کا ٹائم بچانے کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ٹرک شیئر کی جائے بہت سے لوگ جو ہیں ابھی اس کو گلو کے ساتھ ہی نیلز یوز کرتے ہیں تو ان کے لیے میں نے آج یہ ٹرک شیئر کی ہے تو جو لوگ اس کو بینیفیشل سمجھیں ان کو ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی بینیفیشل ویڈیوز آپ تک پہن سکیں تو جی یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے نیلز اپلائے کر لیا اور میں بہت ہیپی تھی نیلز اپلائے کر کے کیونکہ مجھے بہت ہی زبردست لگ رہا تھا سب سے مین پرابلم میری یہ تھی کہ جب میں پہلے نیلز اپلائے کرتی تھی تو میرے جو سنگرز تھیں وہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی تھی ان کو مطلب اتارنا بہت مشکل ہو جاتا تھا تو آج میں اس کو اپلائے کر کے بہت ہیپی تھی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پکچرز اور ویڈیوز اور ٹرک آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کرنا مت بھولیے گا تو ان تک دیکھیں آپ کو بہت اچھے اچھے پکچرز ملیں گی شکریہ